اسلام علیکم ناظرین قومی بچر بینک کی اپ ڈیٹس میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم قومی بچر بینک کی طرف سے اہم ترین انفارمیشن شیئر کرتے ہیں آج کی ویڈیو خاص طور پر ان سار فن کیلئے ہے جو کہ اس پریشانی کا شکارت ہے کہ نیو پروفیٹ ریٹ جو کہ لازٹ ٹیم قومی بچر بینک کی طرف سے انیس مارچ دوہزار چوبیس کو ریوائنز کیے گئے ہیں ان کو نیو پروفیٹ ریٹس یکم اپریل دوہزار چوبیس کو نہیں دیے گ گیا ان کو پروفیٹ نہیں دیا گیا تو ایسے ساتھ میں جو کہ پریشانی کا شکارت ہے تو ان کے لیے اہم ترین انفارمیشن اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں تو ویڈیو کرنے تک لازمی دیکھنا ہے لیکن ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے چھوٹی سری کے ویسٹ ہے اگر آپ لوگ چلال پر نئے ہیں تو چلال کو سبسکرائب کرنے بلائے گو ان کو پرنس کر دے تاکہ اندھا بیشتان کی انفارمیشن آپ کو سب سے پ پریشانی کا شکارت ہے کیونکہ قومی بچر بینک کی طرف سے ان کو نئے پروفیٹ جو ہے وہ یکم اپنیل دوہزار چوبیس کو نہیں دیے گئے تھے اور اس وقت سے وہ پریشانی کا شکارت ہے کیونکہ لازٹ ٹیم قومی بچر بینک کی طرف سے انیس مارچ پروفیٹ کو ریوائز کیا گیا جس میں مختلف اکاؤنٹس اور سیٹیفکیٹ کی پروفیٹ میں اضافہ کر دیا گیا تو قومی بچر بینک کی مختلف بچر سکھی میں جن کے پروفیٹ جو ہے وہ منتری بیس پر دیے جاتے ہیں تو سارپ کے لیے جو ہے وہ اہمہ کبریں اس ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں کہ جب بھی کومی بچٹر بینک کی طرف سے جب پروفی ریٹ ریوائز کیا جاتا ہے جیسے لازٹ ٹیم انیس مارچ دوہزار چوبیس کو پروفی ریٹ ریوائز کیا گیا تو ٹھیک ایک منت بعد یعنی کہ انیس اپریل دوہزار چوبیس کو جہاں وہ نیو پروفی ریٹ جو کاؤنٹ کیا جائیں گے یعنی کہ ایک منت بعد مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ پروفی ریٹ نیو پروفی ریٹ جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جاتے ہیں تو ایسے سارفین جن کو یکم اپریل دوہزار چوبیس کو نیو پروفی ریٹ نہیں دیے گئے ان کو نیو پروفی ریٹ جو ہے وہ یکم میر دوہزار چوبیس کو دیے جائیں گے کیونکہ انیس مارچ دوہزار چوبیس کو پروفی ریٹ ریوائز کیے گئے ہیں تو اس کا ایک منت بعد یعنی کہ انیس اپنیل دوہزار چوبیس کو نیو پروفی ریٹ جو ہے وہ دیے جائیں گے تو ایسے سارفین جن کو پروفی ریٹ جو یکم اپنیل دوہزار چوبیس کو نیو پروفی ریٹ نہیں دیے گے تو ایسے سارفین کو یکم میر دوہزار چوبیس کو جو ہے وہ نیو پروفی ریٹ دیے جائیں گے ایسے تمام سارفین جن کو انویسمنٹ کیے ہوئے ایک مہینہ ہو چکا ہے تو ان کو نیو پروفی ریٹ جو ہے وہ یکم میر دوہزار چوبیس کو دیے جائیں گے تو ایسے سارفین کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نیو پروفیریٹ جو ہے وہ یکم میں دوہزار چوبیس کون کے دیے جائیں گے اور کومی بچر مینک کی طرف سے ہمیشہ یہی ہوتا ہے جب پروفیریٹ ڈیوائنس کیے جاتے ہیں تو اس کے ایک منت مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ سارفین کو نیو پروفیریٹ دیے جاتے ہیں ناظرین یہ تھی تازہ انفرمیشن کومی بچر مینک کے نیو پروفیریٹ کے حوالے سے اور مزید بیسنر کی اپ ڈیٹس آپ لوگ کے ساتھ اس جنرل پر شیئر کرتے رہیں گے اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کردے شیئر کردے اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کردیں بیل آئیکن کو پریس کردے تاکہ اندر بیسنر کی انفرمیشن آپ کو سب سے پہلے اس جنرل پر مل سکے آج کی یہ ویڈیو آن پر ختم ہوئی ملتے ہیں نیو ویڈیو میں نیو انفرمیشن کے ساتھ تب تک مرد اجازت اللہ حافظ